بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ناظرین آج ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت قپل نے جوائن کیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں معروف انکر ہیں ہمیں جوائن کیا ہے آئیشہ سحیل نے اور بیریسٹر احتشام امیر الدین نے اور کوئی خوش ہو نہ ہو ہماری وہ جو فیمنزم والے جو دوست ہیں وہ بڑے ضرور خوش ہوئے ہوں گے لیکن آپ پہلے تعرف بھی کرا تھے تو مجھے جنمنلی خوشی ہوتی تو پھر یہ بتائیے کہ محبت کیسے شروع ہوئی اچھے جی محبت ایسے شروع ہوئی کہ جوانی کا زمانہ تھا دونکڑ پڑے ہو گئے تو سی بہت شکریہ لیکن شدید جوانی کا زمانہ ہمارے زمانے کا ایک شاعر تھا اس نے ایک نظم لکھ دی کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کمن ہو تو ہم وہ اسی ہاتھ ڈھوننا شروع ہو گئے پھر ہمیں وہ ہاتھ نظر آیا نہیں تو وہ یہی ہاتھ تھا یہی ہاتھ تھا یہی بہت اچھا سوال ہے یہ وہ پہلی اور آخری کلائی ہے جس میں آپ نے کنگن پہنایا وسی شاہ صاحب اتنا جھوٹ تو نہ بلو اور یہ وہ پہلی اور آخری خاتون ہیں جن کو آپ نے زندگی میں کنگن سنایا ایبسلوٹی ایس آپ کو یقین ہے بسے ان کی نہیں بالکل نہیں نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کو کنگن پہنا چکے تھے یا سنا چکے تھے میرے خیال میں کب ملاقات ہوئی ہماری تقریباً you were 29 or 30 no no I think I was 28 and a half اس سے پہلے جوانی کا ایک دور اور بھی تھا بھئی آپ کو لگا کہ 28 تک ایسی شام صاحب بیٹھے میں اور بس میرا انتظار کرے اور واقعی جنمنی کنگن کے لیے ہاتھ ڈھون رہے ہیں I was 24 جب میں باہر چلا گیا تھا عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنکنزن سے بارٹ لوگ کرنے کے لیے 25 سال کا تھا میں پڑھ کے واپس آیا اس کے بعد جو دو تین سال سے قائد نے بھی وہی سے پڑھا ہے نا جی وہی سے پڑھا تو اس کے بعد جو دو تین سال سے 25 سے لے کے 28 تک وہ بڑے ٹف تھے لائف کے وہ کچھ زندگی میں اپس ان ڈاؤنز آتے رہتے ہیں وہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جس نے میری زندگی کو جھنجوڑا اس ٹائم پہ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ زندگی میں اب تھوڑا سا کوئی ریلاکس ہونا چاہیے اتنی دیر میں عائشہ صاحبہ سے ملاقات ہو گئی یہ نظر آ گئی اور جب نظر ان پر پڑی تو ٹھہر گئی یہ بتائیے کہ آپ سے ملاقات کے بعد کبھی آپ کو لگا گئے انہوں نے کسی اور کو بھی کنگن پیش کیا ہو یا پہنانے کی کوشش کی ہو یا سنانے کی کوشش کی ہو یہ ہے اصل میں سوال اچھا نہیں ہے کر کے تو دکھائیں ایک دفعہ انہوں نے اپنے کنگنہا پروگرامیں اس گالتے رکھ لے رہا نہیں ویسے وفادار آدمی ہیں نہیں بسے کبھی کچھ چیز ایسی پکڑی آپ نے کبھی کچھ سیل فون پہ کچھ پکڑ لیا کبھی انہوں نے کہا بھائی آپ چاہ کیا رہے ہیں ملاقات کیسے ہوئی دونوں بتائیں جی آپ بتائیں آپ بیتر طریقے سے اس کو بتاتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میڈیا میں تھی ٹھیک ہے جیو سے آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا نہیں میں نے ایکسپریس سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اچھا 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 ایکسپریس سے کیا دار پھر جیو تیز پھر یہ اس پر پرائم ٹائم نیوز آنکر تھی بولٹن کرتی تھی اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کیونکہ نیا نیا الیکٹرانک میڈیا آیا تھا تو الیکٹرانک میڈیا we really looked forward to what they have to tell us in terms of information تو bulletins دیکھتے تھے تو she was a household face even at that time تو میں ان کو ٹی وی پہ دیکھا کرتا تھا اور میں کہتا تھا لگتا ہے کہ پہلے کئی ملاقات ہوئی اچھا سبحان اللہ لگتا ہے کہ کوئی تعلق ہے لگتا ہے کہ کوئی connection ہے ایک شہر میرا آپ نے سنا نہیں شاید پہلے کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی ہے تو میری روح کے اندر ہے کئی صدیوں سے بابا یہ لگتا تھا تشام امیر الدین صاحب کو عائشہ صاحبہ کو ایکس پیس کی سکرین پر دیکھ کر یہ زیادہ ڈیپ کر دی ہے پوچھ لیں ایسے لگتا تھا کہیں تو رہیں اب اور کیسے کہیں اچھا ایک تو خواتین کو یقین دلانا بہت مشکل تھا اتفاق یہ ہوا کہ اسی چینل نے مجھے بھی ایک شو آفر کر دیا ایک انکر اس زمانے میں ایک انصاف تو کے نام سے شو تھا پاکستان کی جیڈیشنل سسٹم کو ٹارگیٹ کرتے تھے کیسے بڑے عرصے سے توالت کا شکاہ تو اس پہ انہوں نے مجھے اوڈشن کیا وہ اپروو ہو گیا تو میں نے بھی ایکسپریس جوائن کے لئے وہاں پہ پھر فرس ٹائم میری فیسٹو فیس ملاقات ہوئی ان سے جن کو میں سکرین پر دیکھا کرتا میں اس میں میں سے کچھ آیٹ کرنا چاہوں گی یہ مطلب ایسے ہی نہیں آگئے تھے ایکسپریس مطلب ایکسپریس ایک پروگرام شروع کر رہا تھا وہ ایکسپریس کے عرصے تھے وہ ان کا کوئی برین چائل تھا اور اس کے لئے کوئی لکھانی ساتھا کونسا کوئی لائیر دھوننا چاہتے تھے آٹ اف دس ورل ٹائپ تو وہ بہی لائیر آتے تھے لامی لامی لائنیں ہوتی تھیں اور ایک مہینہ ہو گیا اس بات کو تو ایک دن ایسے بیٹھے بیٹھے میں میک اپ روم میں میک اپ کراری تو مجھے پتا لگا جی آج عرصے ہو رہا ہے وہ شو جس کا لائیر نہیں مل رہا تھا وہ فائنل نہیں مل چکا ہے اچھا تو ایسے میری آنکھیں بنتے ہوئے میک اپ کراری ہے ان کا لگ گیا لگ گیا شو میں نے کہا ہٹنا دیکھنے تو یہ کون ہے مطلب جو اتنی لمبی لمبی لائنوں کے بات میں نے کہا ہاں بندہ تو ٹھیک ہے تو یہ میرا میری پہلی نظر جب ان پر پڑھتی تو مجھے پر فرس سائٹ والی کو بات ہوئی میری طرف سے تو ایسی وہ بھی یہی کہہ رہی ہے نہیں نہیں میں نے کہا بندہ تو ٹھیک ہے لیکن لب اٹ فرس سائٹ نہیں کہہ سکتے سے آپ نے کہا بندہ تو ٹھیک ہے لیکن انہیں کیس کدھی نہیں جسے آگے نہیں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے جس دن تُسی آندر ہوگے نا اوز دن تُسی فر میرے کو لاؤگے پھر تانہو پتہ لگے گا تُسی کہنا کہ کیس جتنا ہے تو بیرستر ہے تو شام نو کرنے سر ہونے ہی میری زمانت کراؤ یہ تو ہو گیا بری ٹیلیویجن پر ملاقات اس کے بعد پھر جیسے کہتے ہیں رو برو دو برو آمنے سامنے ملاقات کیسے ہوئی پہلی ملاقات کیسے ہوئی پہلی ملاقات کیسے ہوئی تھی ایکسپریس کے دفتر میں ہی ہوئی میرے خیال میں ان کے ذہن میں کچھ پہلے سے چل رہا تھا میری اگر ہوئی بھی ہوگی تو میرے ذہن میں چونکہ اس وقت کچھ چل نہیں رہا تھا میرے اوپر آہستہ آہستہ گروہ کیے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے شاید لا بیٹ فرس سائٹ تھا لیکن میرے اوپر آہستہ آہستہ گروہ کیے تو اگر پہلی ملاقات ہوئی بھی ہوگی تو اس کا اندازہ مجھے نہیں ہوگا جس کے ذہن میں کوئی فطور تھا اس کو پتا ہوگا کہ پہلی ملاقات کونسی ہوئی تھی اب یہ دیکھیں آپ یہ ایک شاعر کے سامنے محبت کو فطور کہیں گی یہ تو میں ایکسپٹ نہیں کر سکتا سلے جی بتائیں پہلی ملاقات کیسے ہوئی تھی پہلی ملاقات پھر ہماری ایکسپریس کی آفس میں ہوئی تھی ایک بات ایمانداری سے بتائیے گا جیسے ہوتا ہے نا بس اب آپ کو پتا لگ گیا کہ فلا شخص جو ہے جو مجھے اچھا لگا ہے وہ اس گلی میں رہتا ہے تو آپ بعض اوقات سارا شہر چھوڑ کے اس گلی چی کر لی لیں سر ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ اچھا پھر پہل کس نے کی اظہار پہلے کس نے کیا آبویسلی انہوں نے سرٹنلی میں نے کیسے یاد پڑتا ہے کچھ ایک میسیج آیا تھا وہ شو کے لیے نا مطلب اور وہ میسیج صرف مجھے نہیں آیا تھا باقی انکرس کو بھی کیا گیا تھا کافی ساری خواتین انکرس کو کیا گیا تھا نہیں خواتین نہیں میرے خلال میں وہ ان کو بہتر پتا ہوگا لیکن جو بھی نیوز انکرس میں کو کیا گیا میں نے انٹیلیجنٹ کائے تھا اب ٹارگٹ تو یہ تھی ٹھیک ہے اب میسیج پہلی دفعہ میں نے کرنا تھا اب میں نے کہا پہلی دفعہ میں میسیج کروں ٹارگٹ کس قدر نیگٹیل لفظ ہے محبت میں آپ منزل بھی کہہ سکتے ہیں منزل کہنے منزل کہنے منزل تو یہ تھی لفظوں کا چناو جو ہے جو بھی میرے خیال میں ایک جنریک سا میسیج بنایا اور میں نے پھر جان کے دو تین چار جو خواتین انکرس تھی ان سب کو بھیج دیا کہ سلام یہ بارسٹ ہے شام امیر الدین ہمیر الدین رہے ہیں میں نے کہا کہ اگر صرف ان کو کروں گا تو انہیں عجیب بھی لگ سکتا ہے اور اگر وہاں سے فائر بیک بھی ہو سکتا تو لگے گا کہ کیوں کی ہے تو وہ اگر فائر بیک ہوگا تو مہک ہوں گا میں نے تو سب کو کی ہے اچھا لیکن جو جواب ادھر سے آیا اگر وہ کہیں اور سے آ جاتا تو پھر ادھر سے جواب نہیں آیا تھا نہیں آیا تھا اس کے بعد پھر ہماری بھی کچھ اگو تو ہے نا اچھا تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب جواب نہیں آیا تو ہم نے کہا آپ بتائیں نا وہ ایک شیر ہے بڑا سا بڑا سا اگر تو ہسی ہے تو ہم بھی جواں تو ہیں ہاں اچھا ٹھیک کچھ اسی طرح کا شیر ہے بے شمار اس کے بعد تو نہیں اور سہی ہے تو نہیں تو اور سہی کوئی اور نہیں تو اور سہی تیرے یہ تیور تو اپنے بھی یہی تو اور سہی لیکن یہ شادی سے پہلے اس کے بعد پھر میں بھی تھوڑا اپنے آٹیٹیوڈ اچھا ویسے کہیں سے جواب نہیں آیا تھا یہ مجھے اب یاد نہیں اچھا لیکن جہاں مطلب کہ ایک جنریک سا میسج تھا معصوم سا میسج تھا اس میں بھی اسی ویسی بات تو تھی نہیں بتا آپ نے یہ میسج کیوں کہ میں بھی ایک سپس میں ہوں نہیں اپنے شو کے حوالے سے تھا یہ مجھے یاد تھا کہ میرا شو آرہا ہے میرا شو دیکھیں ہاں شاید یہ تو ہو گیا تو وہ میسج آپ اب بھی کر دیتے ہیں خواتین کو کہ میرا شو دیکھیں نہیں سر آپ یہ سب ان کو بتانا چاہا رہے تھے کہ یہ میرا شو دیکھیں دعویٰ تو ان کا یہی ہے اب آئیشہ گرمان نے انہوں نے نہیں ویکیا سر کامران وجی صاحب نے ویکش اپ پھر کیا ہوا کہ ایک دن ہمارے آمنہ سامنا ہوا انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے بس بڑا والگ میں سلام گئے کے مہود تو پھر ان کو پرابلم ہوا کہ یہ کیا ہوگا ہے اس آدمی کو یہ آپ کا طریقہ ہے وارداد تھا لیکن زندگی شام کیا چیز ہوتی ہے وہی آدمی جو کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا صبح شام اسے سلام تھوکنے پڑ جاتے ہیں اب اٹھتے بیٹھتے سلام کرنے پڑ جاتے ہیں اوہ سر اٹھتے بیٹھتے میں مانتا ہوں بلکل مانتا ہوں لیکن ایک اور مزے کی بات میرے ذہن میں آگئی میری اس زمانے میں جو پروگرام میں کہہ رہا تھا یہ پروڈیوسر تھی ارفانہ اچھا ارفانہ اگر سن رہی ہیں تو اس زمانے میں جب میں نے ارفانہ کو کہا کہ میں نے آہشہ کو میسیج کیا ہے تو مجھے جواب نہیں آیا تو ارفانہ نے مجھے بولا تو دیکھو مطلب کہ she's so pretty تم اس کے بال دیکھو تم اس کی آنکھیں دیکھو تو وہ تمہیں میسیج نہیں کرے گی یہ ارفانہ نے مجھے اس ٹائم پر بولا میں نے کہا ارفانہ تم دیکھنا یہ میں نے بول دیا ارفانہ کو اچھا اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ سال دو سال پہلے کی بات ہے آئیشہ ایک دفعہ ہم گھر میں تھے صبح صبح میں اٹھا ہوں تو یہ میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اوملیٹ بنا رہی تھی تو تو میں نے ارفانہ کو کال کیا آؤٹ آف دبلو بڑے عرصے سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا میں نے کہا کیا آل چالا بھی ٹھیک اس نے کہا جی ٹھیک تو میں نے کہا تم یاد ہے تم نے مجھے کیا کہا تھا کہ یہ تو تمہارے میسیج کے جواب بھی نہیں دیں گی اس نے کہا میں نے کہا دیکھو میرے لیے اوملیٹ بنا رہی ہے اس طرح سے پھر وہ مردانہ انا کی تسکین ہوئی مرد جو ہے نا وہ محبت نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا فتح کرنا چاہ رہا ہوتا ایکزاکٹلی یہی بات ہے یہ بہت صحیح بات کیا ہے اس لئے خواتین مجھے پسند کرتی نہیں وہ صرف ایک لائٹ موڈ میں تھا مزار ہے لیکن آپ یہ تو مانیے کہ مرد کے فطرت میں یہ تھوڑی سی چیز ہوتی ہے یہ فتح کرنے والی یہ فتح کرنے والی ہاں اینکر کاٹتا ہے مغلب آشاء بہتے رہنے اچھا لیکن بات آگے نہیں بڑی یہ ہو گیا انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا پھر بس وہ جو طریقہ وارداد تھا پھر وہ جو تھا وہ کام کر گیا میں نے کہا کیا مسئلہ ہے میرا کیا اس سے لینا دینا اور یہ مجھے آرٹیوٹ کس چکر میں دے رہا ہے وہ ایک سوچ بندے کو آتی ہے تو پھر میں ذرا انکیوزٹیو ہوئی اس کے بارے میں کہ پتا تو کیا جائے اس کا پرابلم کیا ہے اس کے بعد پھر میں نے میسیج کیا تھا اور آپ دونے لاہور میں تھے اس وقت ہاں جو ہی لاہور میں ہی تھے لاہور ہیڈ آفس میں تھے میرے خواہ میں وہاں سے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ہوا تھا نہیں تو جب آپ نے میسیج کیا کیا میسیج کیا یاد پڑھتا ہے میرے خواہ میں سلام دعا حالچال پوچھا تھا یہی جواب ہے تو پھر جسے کہتے ہیں باقاعدہ پروپوس کرنا یا آگے بڑھنا یا اظہار کرنا کہ میں اب تمہارے ساتھ اپنی زندگی بتانا چاہتا ہوں اس کا اظہار پھر کس نے کیا میں نے آپ نے کیا یہ خواہ میں بڑھنا ہے خبرہ جو ناؤف کر دنے یاد پڑھتا ہے جسے کہیں دونوں کی دلچسپی ایک دوسرے میں پیدا ہو گئی یا بڑھ گئی وہ ملاقات یاد پڑھتی ہے جسے عرف عام میں ہم ڈیٹ کہتے ہیں بہت ہی بہت ڈیٹیل میں جا رہے ہیں بہت بڑی پھپے ٹوٹنی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ان کے پروپوز کرنے میں اور پھر اس چیز میں ان کو لگا کہ شاید وہ والی جو ایک فیلنگ آتی ہے اس میں میرے شہر چھوڑنے کا بڑا عمل دخل رہا کیونکہ جب دوری بنتی ہے تو پھر بندے کو وہ زیادہ احساس ہوتا ہے جب میں نے کراچی گئی جیو جوائن کیا تو میرے خلال میں اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے اظہار نہیں ہوا ہے نہیں اظہار ہو چکا تھا ہو چکا ہے اور آپ چلی گئی ہیں کراچی اور میں چلی گئی تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے اظہار شادی والا نہیں ہوا پسندیدگی والا ہوا اور میرے خلال میں جب میں چلی گئی تو پھر شاید جو ہے وہ ذہن میں علام بجنا شروع ہو گئے کہ نہیں وہ پہلی ملاقات جو تو آفس سے ہٹ کے جو ایک نہیں کینڈلائی ڈینر ہے ہم نے مووی دیکھی تھی ساتھ ہاں وہ فرسٹ میں میں نے انہیں پھر انوائٹ کیا تھا کہ ہم اکٹھے مووی دیکھتے ہیں مووی دیکھنے گئے مجھے بندے کبر آگے ڈراؤنی مووی پہ لے گئے کونسی فلم دیکھی تھی اچھا پہ بول تھی بول شوئے بول دیکھنے گئے شوئے منصور صاحب اس فلم نے طریقی جملہ سے کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو جی 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 جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو بابی نے کچھ گھوایا نہیں انہیں نے کہا کھلا نہیں سکتے تو ادھر لائے کیوں ہو ناظرین سٹے وی دست ہمارے صدر موجود ہیں آئیشہ ہمارے صدر موجود ہیں اعتشام کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے دے وقت پر ایک بات واپس آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں زبردست بلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے صدر موجود ہیں آئیشہ سوہیل ہمارے صدر موجود ہیں پیریشتر اعتشام امیر الدین صاحب اچھا یہ بتائیے کہ دونوں جب ایک شعبے سے ہوں تو گھر میں پھر گفتگو جو ہے وہ سیاست پر ہی ہوتی ہے یہ کبھی موسم پر محبت پر کسی رومانوی گانے پر بھی ہوتی ہے یہ اب سمران خان نواز شریف اور شہباز شریف یہی سب چلتا نہیں ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے کام سے ریلیٹڈ زیادہ ہوتی ہے اچھا زیادہ گفتگو ہے اندھی یہ آپ کی سیلری آگئی ہے وہ میں پوچھتی ہوں پہلی باری ہے اس بندے دی گل میں نو پسان داری بس آپ کہتے ہیں کہ اتشام دیکھو اس قدر حسین موسم ہے اور وہ ادھر سے کہتے ہیں کہ سائیفر در ہی پتا لگ رہے نہیں اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اتشام صاحب کے موڈ سے ہے اچھا اگر تو موڈ اچھا ہوا اور موسم پہ بات کرنے کا ان کا دل کیا تو پھر تو آپ دو گھنٹے بات کرا لیجئے اچھا یہ ہمارے یوٹیوبر ہیں چودری عساق صاحب یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے خاص طور پر انہوں نے کہا تھا چام صاحب آئے ہیں تو مجھے اس سے کچھ بات کرتی میں تھی یقین کرو توڑا عاشقہ میں لازٹ اپیسوڈ ویک ہے نا سما ٹی وی چھنڈے نالا جنل سی اب آج سما ٹی وی کے ساتھ یہ سفر ختم ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے مجھے بڑی تسلی ہے کہ میں نے جس بھی چینل پہ جتنی دیر بھی کام کیا اپنے ضمیر کی آواز پر کیا اور اسی تسلی کے ساتھ میں یہاں سے جا رہا ہوں کہنا جذبادی ہوگا تسی کہنا سو میں عوام کی بات کروں گا عوام کے مسائل کی بات کروں گا روٹی کپڑا مکان کی بات کروں گا سلام متاسبین کی بات ڈگنا پہ نا رام ڈگنا پہ اور میرے خاص ٹائگر تھے یہ بہت اچھے کہنا نو جنگلیں چھاڑنا ہو دوزار تیرہ میں مجھے پکا یقین تھا کہ دشام جیتے گا مگر اتنی دھاندلی اتنی دھاندلی کہ اندر سے گھاس بار آئی اسے ٹکٹ دیتی تھی ہی آنے سے ویسے دوزار تیرہ میں آپ کو لیٹ ٹکٹ ملا تھا دھاندلی کی وجہ سے نہیں ہم آرے تو اس حلقے میں عمران خان صاحب میں تو اس وقت بھی ٹیلی ویژن پر پر پرائیم ٹائم پر کارنٹ افیرز کا پروگرام ہوسٹ کر رہا تھا اور میں وہ ریزائن کر کے پاکستان تحریک انصاف میں نے جوائن کی تھی بکوز آئی تھاٹھ کہ یہ ایک واقعی میں نظریہ جس کا حصہ مجھے بننا چاہیے نیا پاکستان بننا چاہیے اور خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی یہاں پہ لہوروالین کے گھر میں زمان پاک میں اور عمران خان صاحب نے مجھے یاد ہے مجھے کہ ارتشام بس نظریہ مت چھوڑنا تو وہ میں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ بعد میں مجھے لگا کہ پوری پارٹی ڈی ریل ہو گی دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں ہوا یہ کہ خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا میرا جواب آئی ہلکا تھا ننکانہ صاحب میں وہاں سے مجھے ٹکٹ ملا لیکن آخری لمحے میں جب اگلے دن ریٹرننگ آفسر نے بلے کا نشان الوٹ کرنا تھا تو پنجاب کے جو صدر تھے اس وقت کے انہوں نے میرا ٹکٹ مجھ سے لے کر ایک ایسے شخص کو دے دیا جس کے پاس میٹرک کی دو ڈگریان تھی اور جو نادے ہندگان تھا سوئی گیا اس کا اور بھی بہت سارے معاملاتیں ہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب نے ٹکٹوں کی تقسیم میں زیادتی کی ایک طرح سے غلطیاں ہوئیں تو مجھے لگا کہ جس طرح سے جو محول ہے پی ٹی آئے کا جس کے لیے میں آیا تھا تبدیلی کے لیے نیا پاکستان باہر کے ملکوں سے لوگ نوکریاں کرنے یہاں پاکستان مجھے لگا کہ ابھی بہت دور ہے مجھے لگا کہ اتنا رش ہو گیا اس پارٹی میں اس میں مفات پرس ٹولوں کا کہ اس میں تو پھر وہی کرنا پڑے گا جس طرح سے باقی پولٹیکل پارٹیز میں ہو رہے ہیں تو میں اگر یہ کہوں کہ تو میں اگر یہ کہوں کہ آپ عمران خان صاحب سے مایوس ہوئے یہ درست ہوگا اس وقت کی جو صورتحال تھی اس سے تو ہوا اور آج بھی اگر پی ٹی آئے پہ کبھی میں تنقید کر دوں تو پی ٹی آئے کے دو سوشل میڈیا پہ کہتا ہے اس کو ٹکٹ نہیں ملا تھا یہ آپ پہ بہت اتراز ہوتا ہے اتراز ہوتا ہے دوزار تیرہ کے بعد وہ کہتے ہیں دوزار اٹھارہ میں نہیں بھئی دوزار اٹھارہ میں میں نے کبھی ٹکٹ مانگا ہی نہیں میں اس وقت اے آر وائے پر کام کر رہا تھا اور میں وقالت کر رہا تھا میں میڈیا کر رہا تھا اور مجھے لگتا ہے یہی میں ٹھیک کر رہا ہوں اور آپ کے دل میں کہیں یہ رنجش کبھی نہیں رہی پروگرامز کرتے ہوئے کہ دوزار تیرہ میں آپ کے ساتھ ٹکٹ کی تقسیم پر زیادتی کی گئی نہیں میں اتنا چھوٹا ذہن کا آدمی ہوں نہیں وسیبہ تو صرف اس لیے کہ ایک چھوٹے سے ہلکے میں ایک ٹکٹ کا مسئلہ تھا تو اس لیے میں نہیں بول سکتا مگر پی ٹی آئی والے دوست یہ بات نہیں مانتے میرا خیال ہے بہت سارے نہیں مانتے لیکن بہت سارے مانتے بھی یہ سویدار میں اس وقت اے آر وائے چلے گئے کہ وہ خلا بولنے ہی نہ پوئے اتسام میرے ٹائگر تمہارے دل میں چھو بھی ہوں میرے دل میں آج بھی تمہارے لی بہت پیار ہے ایک تو خان صاحب میں ٹائگر ہوں نہیں ٹائگر تو ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جب کسی پہ وارد ہوتی ہے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے میں ٹائگر نہیں ہوں دوسرا یہ ہے کہ آپ کے دل میں میرے لیے پیار ہے میرے دل میں بھی آپ کے لیے پیار ہے اور بہت سمپتی اور ہمدردی اور میں ابھی بھی جنونلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی ایک لیڈر ہے جو مسئلہ حل کر سکتے اس ملکے وہ آپ ہیں لیکن جب آپ غلطی کرتے ہیں تو ایک اینکر کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی نشاندہی کروں ایک تجھے لو پیار پیار نہ کرو بابی نو گوسا چڑھنے نہیں ہے میں آج بھی اسی موڑ پہ کھڑا ہوں جا تم مجھے چھوڑ کے کہتے ہیں مائی لوف مائی بوڑ باپے ساتھ اچھیتے ہیں کچھے گرفتار ہوں مانگے مکھ موڑ کے نجا دل توڑ کے نجا یہ دیکھ معاف کرنا پڑے لیٹر انجی گانبے نے آپ ان کو سیاستدان کی طور پہ دیکھنا چاہتی ہیں وکیل کی طور پہ دیکھنا چاہتی ہیں یا اینکر کی طور پہ کس روپ میں یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں مجھے ہر روپ میں اچھے لگتے ہیں ہی تو سویٹ ہو باپے ساپا بان جارے ناظرین سٹے ویڈا اس کہیں نہیں جائیے گا ہمارے صرف موجود ہیں آئیشہ ہمارے صرف موجود ہیں احتشام آپ دیکھ رہے ہیں زبردست واکردست میں ایک بار پھر خوش آمدید اے تشام صاحب میں ایک کرز کرنا چا رہا ہے جی جی میں تسیل سمجھ چھڑیا ہے میں ایک یوٹیوب چینل بنا رہا ہے سار میں چا رہا ہے کہ تسیل میرے پروگرام دے ویچھے ایک اچھا چھے شو کرو سار نہیں لیکن انہوں نے ایک اور چینل جوائن کر لیا ہے اوہ دے بھٹا چینل ہے سار میں ایک یوٹیوب چینل بنا رہا ہے مگر وہ بہت پیسے لیتے ہیں ملینز میں وہ پیسے لیتے ہیں آپ دے سکیں گے انہیں ملینز میں سیلری لیتے ہیں بطائیے جی کوئی نہیں چھڑو تو سیرین دے اچھا آپ دونوں کی ویسے سیلری جو ہے وہ آپ اپنی خرچ کرتے ہیں سیلری آپ اپنی خرچ کرتے ہیں کیسے چلاتے ہیں نہیں میں بتاتا ہوں ان کی جو سیلری ہے وہ یہ خرچ کرتی ہیں میری جو سیلری ہے وہ بھی یہ خرچ کرتے ہیں سول بھی یہی ہے طریقہ اکار بھی یہی ہے ذابطہ بھی یہی ہے ہونا بھی یہی چاہیے دونوں میں سے غصہ کس کو زیادہ آتا ہے عائشہ کو عائشہ کو زیادہ غصہ یہ دیکھیں جھوٹ بول کے خود ہی آس پڑے آئے گے کس نویت کا غصہ آتا ہے مثلا ایسا ہوتا ہے کبھی کئی آیا اٹھا کے یہ پھنک دیا وہ ادھر پھنک دیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مخالف پہ مار دیا مگر ادھر ادھر پھنک دیا غصہ بہت شدید آتا ہے لیکن پھر پتہ نہیں پیار بھی پھر اتنا ہی آرہا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں آتی آپ پیار کے وقت کیا کرتی ہیں وہ چھوڑ دیجئے غصے کے وقت کیا کرتی ہیں یہ بتا دیجئے اور بریک لے لینا یہ ویسے ٹھیک سٹریٹیجی ہے اور میں کرتی بھی یہی ہوں کہ بریک لے لینا چاہیے اور آپ کو غصہ ہے غصہ وہ کیا ہوتا ہے ایک کیفیت ہے جس میں انسان کیا جذباتی ہو جاتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بندہ جو شخص جتنا پیور ہارٹڈ ہوتا ہے اس کو غصہ بھی اسی طرح پھر آ جاتا ہے چھوٹی باتوں پہ آ جاتا ہے اور جیسے انہوں نے کہا نا کہ حل یہ ہے انہوں نے ایک فضول سا مشورہ دے دیا کہ بریک لے لیتی ہیں انہوں نے مان لیا یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بریک لے لیتی ہیں اگر کوئی آپ کا پیارہ آپ سے ناراض ہے تو آپ کو اسے منانا چاہیے آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے آپ کو کوئی حمج اتانا چاہیے آپ کو کہنا چاہیے کہ جی اگر کوئی مسانڈسٹانڈنگ ہے تو وہ اگر تھوڑی سین کی طرف سے اس میں تاخیر ہو جائے تو پھر وہ غصے میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے میرے خیال تو پھر یہ راضی کیسے ہوتے ہیں یہ راضی اپنے وقت سے ہوتے ہیں جب غصہ اترتا ہے تو یہ راضی ہوتے ہیں ابھی انہوں نے کہا ہے نا میرے خیال میں وہ اس کا جواب دینا چاہیے کہ مطلب ان کو لگتا ہے کہ فورن منانا چاہیے فورن ماننے سے یہ بالکل نہیں مانتے ہیں ان کا غصے کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہتے ہیں بگر مانتے نہیں ہیں میاد ہوتی ہے جب وہ میاد پوری ہو جاتی ہے پھر یہ نیچے آتے ہیں تھوڑے سے نیچے آتے ہیں پھر آپ کوشش کر سکتے ہیں اگر اگر کوئی ایشو ہو دو گھنٹے چار گھنٹے دو دن چار دن مرحل آج صبح ہی تھوڑا سا میں ایک بات پہ غصے ہوا نہیں اس میں میری غلطی تھی اور اس پہ میں نے غصے کا اظہار کیا اس کے بعد چند گھنٹوں بعد میں نے پھر پیار کا اظہار کر دی تو پیار کا اظہار کیسے کرتے ہیں تو توفہ دیتے ہیں یا لبزوں سے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ترلے ترلا آپ دونوں میں سے زیادہ رومنٹک کون ہے ایتنک ایتشام کیسے اس کا اظہار کرتے ہیں ایتشام تو بہت ایکسپریسیم ہیں اچھا وہ کسی بھی طریقے سے کر دیتے ہیں بلکہ مجھے ان کے شاید زیادہ ایکسپریسیم ہونے پر کبھی کبھار پرابلم ہو سکتا بیویوں کو ہوتا ہے نا کہ آپ ایکسپریس نہیں کرتے ہیں ایکسپریس نہیں کرتے ہیں لیکن اکیلے میں تو نہیں لیکن ایتشام جو ہیں وہ بھری محفل میں بھی ایکسپریس کرنے پر یقین رکھتے ہیں تو کبھی کبھار ہوں نا آپ کو تھوڑا سا وہ ایک جھچک سی محسوس ہوتی ہے یا پھر میرا وہ ایک وہ بھی ہے کہ آپ نظر میں بھی آ جاتے ہیں نظر لگتی ہے آج آپ کو نظر نہیں لگی کہ ہم ما شاء اللہ پہلے سے کہہ دیتے ہیں آپ ذرا اظہار کر دیجئے میں اکثر یہ کہتا ہوں پہلے بھی کہہ چکوں آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ ان کی شکل پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بنی ہی میرے لیے تھی اور مجھے ایک شیر یاد آ گیا اس میں اور یہ میرے والد صاحب نے میری والدہ کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا تو یہ میں نے انہیرٹ کیا اپنے والد صاحب وہ شیر ہے جی کہ دیکھ میں نے کتنا تجھے چاہا غور تو کر دیکھ میں نے کتنا تجھے چاہا غور تو کر اتنے تو ہم اپنے بھی طلبگار نہ تھے کیا بات ہے اچھا صاحب جتنے تم رومانٹیک ہو مجھ سے اپنے جوانی یاد آگئی ہے اتنے ہی آپ نون رومانٹیک ہیں خانصہ اچھا آپ کا یہ خاص سٹائل ہے اور بہت اچھا سٹائل ہے کبھی کسی نے کہا کبھی آپ کو فلم میں یا ڈرامے میں بھی کام کرنا چاہیے یہ کسی نے آفر دی ہو کبھی ورسی بھائی کسی نے کبھی نہیں کہا لیکن یہ ہے کہ اور اس کا انہیں بہت افسوس ہے چھوک رہا کبھی آپ کو ایک زمانے میں جب یونیورسٹی میں کالج میں پڑھ رہے تھے تو ڈرامیٹکس میں میں ایکٹف تھا اور کچھ وہ تھیٹر وغیرہ ہم نے کیا پلیز وغیرہ ہم نے کیے کچھ سیریس کیے کچھ کامیڈی کیے اس زمانے میں تو فور ای سرٹن پیریڈ آف ٹائم میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں سوچا کہ مجھے ایکٹنگ کو ایز ایک کریئر ٹیک اپ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو عائشہ اگر ایتشام اس وقت اینکر نہ ہوتے بیریسٹر نہ ہوتے اور سیاستان تو خیرب چونکہ وہ نہیں کرتے اس طرح عملی سیاست نہ ہوتے اور اس وقت مائرہ خان کے ساتھ یا مہوش حیات کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور رومانوی سین کر رہے ہوتے تو آپ کیسا محسوس کر رہی ہوگی؟ بہت برا محسوس کر رہی ہوگی میں نے ایک دم سے ایماجن کی اور بڑا ہی برا محسوس کر رہی ہوگی تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ نہیں ہے جو ہیں وہ ہی رہے تو بہتر ہیں شاہ صاحب تیسری بریک ہے میں سفائی کر رہی ہو بیٹھا اچھا ایتشام صاحب اور عائشہ صاحبہ یہ ہیں ناصر انقلابی صاحب اور یہ ہیں ہمارے سلیم خنجر صاحب یہ بھی میرے خلال میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے دیکھیں سچائی کے لیے میں نے چپیڑے کھائی ہے میں نے آپ کی سچائی دیکھ اللہ نے تیودروں بھی کھائیں گا سیمی دست ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے جو فک فک بات باپساتے ہیں فک فک بات ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے بھی اور عائشہ اور احتشام دونوں کے لیے بھی آپ دیکھ رہے ہیں زبردست بلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید اچھا احتشام آپ کو حسن کیسا پسند ایسا اور اگر ایسا حسن کئی جگہ نظر آ جائے تو پھر پھر بھی ایسا صرف ایسا خانو درائی جاندے آپ درائی جاندے شک ہوا کہ گڑھ بڑ کر رہے ہیں یہ یہاں گڑھ بڑ ہو سکتی ہے کس قسم کی گڑھ بڑ جیسا انداز تھا کوئی پسند آ گیا کسی سے کوئی دوستی کا خدشہ میں نے تو اس کا جواب آپ کو پہلے دی دے تھے کہ ایک دفعہ کر کے تو دکھائیں اس طرح کی پھکیاں مولے میں طلاق کراتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کا اپنا کچھ تجربہ ایسا ہی رہا ہے کھیل آپ دونوں کو کون سا پسند ہے مجھے تو کھیل وہ پسند ہے جو میرا بیٹا کھیلے اور آپ کو میں تو گورنمنٹ کالج میں باکسنگ کھیلتا رہا ہوں میں باکسنگ کھیلتا رہا ہوں تو اس کی کپتانی بھی کی ہے ٹیم کی اور اس کے بعد پھر انڈر نائنٹین میں سلو میڈل ہوا تھا پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے اسلامی گیمز میں سیلیک ہوا تھا لیکن میں تہران میں جو لیکن اس کی میں تیاری کر رہا تھا تو مجھے انجری ہو گی تھی جس کی وجہ سے پھر میں پارٹیسپیٹ کر نہیں سکتا اور اس کے بعد میں پھر میں اٹھائیڈ اسی لئے ہم نے ایک باکسر بھی بلایا ہے مائی ٹائسن آف شیخ پورا ابھی پھر آپ یہ آنگے ماشاءاللہ مگر اب تک جتنی زندگی آپ نے گزاری ہے سب سے پرمسررت لمحہ جس نے بہت آپ کو خوشی دی ہو بے پناہ خوشی دی ہو فوراں آپ کہیں کہ اچھا وہ مومنٹ ایسا تھا کہ میری زندگی کا سب سے خوشی والا لمحہ بچوں کی پیدائش بچوں کی پیدائش ایت سام آپ کا بچوں کی پیدائش بچوں کی پیدائش اور وہ لمحہ جو آج بھی آپ کو اداس کر دیتا ہے جس میں آپ کے لیے اپنے آنسو روکنا مشکل ہو جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں بعض وقت کہ بھی آدمی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتا ہے کبھی کچھ یاد آ جائے بہت سارے ایموشنل مومنٹس ہیں میری زندگی میں جن کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں تو بہت ایموشنل ہو جاتا ہوں لیکن وہ میری فیملی سے ریلیٹڈ ایموشنل کے طور پر میرے والد صاحب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے پچھلے سال جب میں ان کو دیکھ رہا تھا مجھے تب احساس ہوا کہ باپ کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے اور باپ کا سایہ سر پر ہونا چاہے آپ خود بھوڑے کیوں نہ ہو جائیں کتنی بڑی ایک بلیسنگ ہے اللہ رب اللہ صدقہ اس مشکل میں دیکھنا آپ کے لیے بہت تکیل ہے کوئی ریگریٹ اب تک کی زندگی میں یار اگر موقع ملے تو میں اس چیز کو انڈو کر سکوں یا کاش یہ نہ ہوا ہوتا کوئی ریگریٹ زندگی میں نہیں میں یہ ریگریٹ کرنے پر یقین نہیں رکھتی یہ اسی طرح سے تیہ تھا یہ اسی طرح سے ہونا تھا اور ماشاءاللہ اچھا ہے تو پھر اچھا کوئی ریگریٹ زندگی میں میرے تین مامو ہیں میں بچپن سے تینوں کے ساتھ بہت کلوز ہوں ہمایوں، حارون، سلمان اور میری جو پرسنالٹی شیپ اپ ہوئی ہے اس میں میرے پیرنٹس کے علاوہ میرے مامووں کا بہت کردار ہے انہوں نے مجھ پہ بہت محنت کی ہے جیسے بچوں پہ بزرگ محنت کرتے ہیں ایک جو سب سے بڑے مامو میرے میاں ہمایوں ریاض ان کی ڈیتھ ہوئی تھی دوہزار تین میں مجھے یاد ہے کہ ان کے ساتھ میرا ایک ناپسندیدہ انٹریکشن ہوا تھا دوہزار تین میں اس کے بعد ان کی وفات ہوگی تھی تو وہ ایک ریگریٹ ہے میرے ذکر میں کہ وہ نہ ہوا تھا اور چونکہ وہ رہے بھی نہیں تو آدمی اس کو جا کے ایک طرح سے وہ بھی نہیں کر سکتا یہ دیکھیں یہ سوال ہم پوچھتے ہی اس لیے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ جب تک لوگ آپ کی زندگیوں میں جیسے آپ نے کہا تو اس سے پہلے کہ وہ نہ رہیں آپ جا کر انہیں سینے سے لگا لیں اور اپنے گلے شکوے دور کریں وسیع بھائی مجھے اب آکے اب میں اکتالیس سال میری عمر ہو گئی ہے مجھے اب آکے اس بات کا بڑی شدت سے حساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی خوبصورت زندگی تھی اور اس خوبصورت زندگی کو مزید خوبصورت وہ رشتے بناتے ہیں جو ہمارے اردگرد ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں اولاد ہے شوہر ہے بیوی ہے ایکسٹینڈڈ فیملی ہے میں جس بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں اس میں ہم بہت ایکسٹینڈڈ فیملی جوائنڈ فیملی دوسرے سے بہت ملتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں چرش کرتے ہیں تو ایجسٹ وانٹ ٹو گف دس پیس اف ایڈوائیس جو کہ سن رہے ہیں یہ جو زندگی ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم بڑا فار گرانٹڈ لیتے ہیں ہم کہ ہم بیٹھیں اچھا آپس میں بیٹھیں نا گپ لگا رہے ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہو زندگی بہت فریجائل ہے ولنربل ہے آپ کو اگلے لمحے کا نہیں پتہ بلکل درست کون آپ کے ساتھ جو ابھی بیٹھا مسکرارہ ہے خدا نہ خواستہ شاید نہ رہے جی درست کر تو آپ ہر موقع کو ہر لمحے کو سیلیبریٹ کریں اچھا ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے بھئی جس کا نام ہے برجستہ مگر لازم شورٹ قویسچنز شورٹ آنسر برجستہ فوری جواب دینا مگر لازمی جواب لازمی چاہیے جی ٹھیک لاہور اسلام آباد کراچی پسندیدہ شہن لاہور 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 ہے جی ان میں سے آپ کے پسندیدہ تجزیہ نگار حسن نظار صاحب آیاز امیر صاحب ارشاد بھٹی صاحب یا کامران خان صاحب عائشہ بیوی ارشاد بھٹی صاحب ارشاد بھٹی اے کوئی پسند چیگ نہیں ہوگی تو بھئی ماش کی دال ہنڈی یا مٹن کڑائی ماش کی دال مٹن کڑائی کالچ مٹن پالو دو میں پوچھ ان میں سے آپ کی پسندیدہ ہیں یہ سوال آپ کے لیے ان کے لیے نہیں غریدہ فاروقی صاحبہ آسمہ شرازی صاحبہ یا آئیشہ سحیل صاحبہ آئیشہ سحیل نو میچ اب یہ سوال آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ انکر انکر میں سے منصور علی خان عمران ریاض خان یا پریسٹر ایدشام امیر الدین یہ میں واقعی اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ یہ میرے حسن نے یہ واقعی میرے پسندیدہ انکر ہیں ایک ہی گالے تو جنہو ڈٹکر انڈوڑے رہے فائن گل سنو میند کرو حسد نہ کر آپ کا پسندیدہ ادھاکار فلمی ادھاکار فوات خان رنویر کپور یا آمیر خان رنویر کپور ارتشام سال نہیں 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 آپ نے وہ آپشن میں تھے یہ نہیں نہیں تو وہ تو بہترین ادھاکار ہیں آپ کی پسندیدہ فلمی ہیرویں مہوش آیاد آلیہ بھٹ یا مادھر ایڈکشن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے وہ کہہ چکی ہے مہوش آیاد کے بارے میں کیا کہہ چکی ہے بھول گیا آپ کیا کہا انہوں نے کہا اگر آپ ان کے ساتھ ادھاکاری کرتے تو ان کو بہت برا لگتا مادھری ڈکشٹ کیونکہ وہ اولڈ اس گولڈ والا ہے نا ہم نے دیکھا وہ ہے مادھری ڈکشٹ شاہری دیتے تو اڈی لڑائی ہو جانی ان میں سے آپ کی پسندیدہ شخصیت جو بھی وجہ ہو میں اس تفصیل میں نہیں جا عبدالسطہ عریدی صاحب مولانا تارک جمیل صاحب یا پرویز حود بھائی صاحب عبدالسطہ عریدی صاحب انہی تینوں میں سے اس وقت ان تینوں میں سے میرا خیال ہے کہ کمپیریزن آپ کر نہیں سکتے مولانا تارک جمیل عبدالسطہ عریدی پروفیسر صاحب تو چلو ڈیفرنٹ ایک لائن کے سب لوگ اپنی اپنی فیلز میں بہتر ہی لوگ ہیں اپنی اپنی امپورٹنس ہے میرے جواب کے پیچھے یہ تھا کہ ہمینیٹی فرسٹ زیادہ کلیریٹی ہے دیکھئے اسی لئے میں اکثر انہی سے کلیریٹی لیتا ہوں مچ سر آگے ان میں سے آپ کا پسندیدہ سیاستدان عمران خان صاحب نوازشریف صاحب یا عاصف علی زرداری صاحب بولو او بول دو عمران خان صاحب کیا بات ہے چکا مارا سیدھا سٹیڈیوم صدیل جی ارشیام صاحب ان میں سے تو ایسا تو نہیں ہے کہ خان صاحب غلطیوں سے پاک ہیں لیکن ان میں سے افکورس عمران خان اوپ تو جب پتا تھا تمہارے دل سے میری محبت نکلی نہیں سکتی تو میں رال کے آش کی فلم نہ بنا لانا عائشہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ایتے شام آپ نے وقت دیا ایسے ہی خوش رہیے آپ دونوں کو ساتھ دیکھ کہ ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے ہماری بہت ساری دعائیں آپ تو بہت بہت شکریہ ناظین یہ تھا آج کا زبردست اجازت دیجئے اللہ حافظ